ہے ہمارے ساتھ لیفٹینن جنرل خالد نعیم لودی صاحب اس وقت اسلامباد سے شامل ہیں سر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اسلام علیکم صاحب کیسے ہیں آپ بڑے دنوں کے بعد بات ہو رہی ہے والیکم السلام علیہمت اللہ بہت شکریہ جی ایم آل لائٹ بہت شکریہ بہت شکریہ دن تو اس لیے زیادہ ہوئے کہ آپ نے کال بڑے دنوں کے بعد کی ہے بہت دنوں کے بعد مگر آپ یقین کیجئے گا کہ بات شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد حقیقت میں چند لوگ ایسے ہیں میری زندگی میں جن کو دیکھنے کے بعد ایسے احساس ہوتا ہے کہ سایہ دار برگت کے نیچے میں تھکی ہاری میری توام کی توام تھکاوت دور ہو جاتی ہے جب ایک ایک سایہ دار برگت کے پیڑ کے نیچے کھڑے ہو جائے اور آپ کا احساس بالکل اسی طرح سے آپ کی موجودگی میں تھکی ہاری جب میں نے کہا تو میرا مقصد یہ کہ پاکستان سے محبت یقینا مجھے تو کیا بلکہ پاکستان کے ہر پاکستانی کو بے انتہا محبت ہے اور میں نے اپنی زندگی کے اتنے سال جو گزارے اس میں میں نے پاکستان کی افواج کے لیے میرے دل میں بے پناہ محبت رہی اور میں بغیر کسی تمغے کے اور بغیر کسی اجرت کے اس فوج کے لیے لڑتی بھی رہی اور کام بھی کرتی رہی اور آج بھی میں جب بات کرتی اور کبھی دل بہت دکھ بھی جاتا ہے تو میں یہ کہتی ہوں اچھو کے نائنٹی ایٹ پرسنٹ فوجی تو اچھے ہیں نا اگر کوئی بیچ میں سے ایک ایسا آ جاتا ہے جو پوری کی پورے روٹی کا مزائی کرکرا کر دیتا ہے تو بات اچھو کے مگر میری مجورٹی جس میں ہمارے جنرلز بھی ہیں جیسے آپ نے جہاں سے سٹارٹ کیا اور آج آپ بہت شکریہ اور بہت سے لوگ جن کو میں جانتی ہوں بہترین لوگ ہیں صرف پاکستان سب سے پہلے تو میں آپ کی زبان سے پاکستان کی اس وقت کی صورتحال کے بارے میں سننا چاہتی ہوں اور پھر میں آپ کو لے کر کے چلوں گی میں کہیں آپ کے پاس پورا اختیار ہے کہ آپ پاس بھی کر دیں آپ میرے سوال کا جواب نہ دیں بالکل آپ کے پاس پورا اختیار ہے یس آج جب میں اس ملک میں ہوں کینیڈا میں ہوں اور کینیڈا کی جو ہماری ہاؤس آف کومنز ہے جب وہاں پاکستان کا اور پاکستان کے جنرل کا ذکر آیا اور کوئی اچھے الفاظ میں نہیں آیا یقیناً میں اس کا ذکر بعد میں کروں گی مگر میں تمام ان آرگنائزیشن ان اشخاص کے بارے میں بات کروں گی جو اپنا نام اونچا کرنے کے لیے اپنی ماں کے نام کو نیچا کرنے کی خاطر یا اپنی قوز کو انچا کرنے کے لیے اور اپنی ماں کو اپنی قوز کی اوپر یا اپنی قوز کو ماں کی اوپر سبقت دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ہمارے کانزرویٹیو کے ایک آہ میمبر پارلمنٹ ہیں اور ایک بار نہیں تیسری بار یہ میمبر پارلمنٹ بنے ہیں آہ جنہوں نے اتنا بڑا بیان دیا آہ پارلمنٹ میں سر وہ گفتگو کرنے سے پہلے اور آپ پہ اگین میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ پہ مکمل اختیار ہے کہ اگر آپ کہیں پہ پاس کرنا چاہیں تو آپ بے شک پاس کر کے بھی گزر جات سکتے ہیں یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ my reservations are there so I don't want to answer آہ پاکستان کی اس وقتی جو صورتحال ہے اور جو کہ آس کی صورتحال نظر آتی ہے اگر میں ایک نظر آپ سے سن سکوں تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی سر بہت شکریہ آہ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کی صورتحال کے اچھی نہیں ہے بلکہ اگر میں کہوں کافی مخدوش ہے آہ تو یہ شاید پورا آتا نہ کر سکے لیکن آہ ایک ایک آہ impression آہ ضرور آپ کو مل جائے گا کہ ہم جو پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ کیسے محسوس کر رہے ہیں بہت vulnerable اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں political instability ہے economic instability ہے اور مہنگائی بڑھ رہی ہو تو خیر پوری دنیا میں ہے لیکن یہاں پر چونکہ آہ اس change کے بعد زیادہ بڑی ہے تو شاید لوگوں کو یہ محسوس ہونے لگا ہے پوری قوم جو ہے وہ بٹ گئی ہے آہ اور بہت تلخی ہے دونوں جو political polls ہیں آہ پی ٹی آئی ایک طرف اور باقی تمام جماعتیں تقریباً آہ دوسری طرف ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسا ایسا پی ٹی آئی کے ساتھ ماتچیت کر رہے ہیں مل رہے ہیں لیکن بنیادی طور پہ پی ٹی آئی اور باقی دخش گیارہ مبارہ جماعتیں جائے ہیں وہ دوسری طرف ہیں آہ جو زیادہ یہاں پر کڑواہٹ پائی جاتی ہے اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جو تو پی ٹی آئی اور ان کے حامی ہیں جو کہ بہت بڑی تعداد میں ہیں اور آہ سابدہ رہا ہے کہ میں یہاں پر کوئی پرسنٹیج میں اندازہ تو نہیں لگا سکتا لیکن میں کہہ رہا ہوں بہت بڑی تعداد میں اور کم از کم میرے اپنے اندازے کے مطابق آہ پچاس فیصد سے زیادہ ہیں آہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ اورکسٹریٹ کیا گیا ہے یہ نیچرل نہیں ہے اور آہ اور خاص کر جب بعد میں یہ 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 دور دیکھنے کو ملا کہ جہاں پر ایک دم آہ روپے کی قیمت گرنا شروع ہوئی مارکٹ گرنا شروع ہو گئی آہ اور آہ چیزوں مہنگائی جو بہت بڑھنا شروع ہو گئی تو پھر لوگوں کو احساس ہوا کہ اس چینج کرنے کی ضرورت کیا تھی جو دوسری طرف کے لوگ ہیں آہ جو کہ پھر وہ بھی کوئی بہت چھوٹی منارٹی نہیں ہے کم از کم چالیس بھی صد تو آہ میں کہوں گا آہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں وہ سارے ملا کر آہ ان کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو آرٹیفیشلی لے کر آیا گیا تھا آہ جب تک ان کا سہارا ان کو ملتا رہا وہ چلتے رہے اور جب وہ سارا اٹھا لیا گیا تو جو ان کے حلیف تھے جماعتیں انہوں نے آہ اپنا رویہ بدلا اور دوسری طرف اٹریکٹ ہو گئیں آہ یہ میرا اپنا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک چینج ہے جو کہ آرٹیفیشلی انسٹیوٹ کی گئی ہے اور اس کی جو وجوہات ہیں میرے خیال میں وہ دو تین میں ان کا اظہار کر دیتا ہوں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آہ فورن پالیسی میں ایک شفٹ نظر آ رہی تھی آہ پتا چال رہا تھا کہ آہ یہ تو نہیں میں کہتا کہ امریکہ کو کوئی وہ آہ امریکہ سے دور ہو رہے تھے کیونکہ وہ تو شاید ہم لوگ آفورڈ نہیں کر سکتے لیکن آہ چین کے زیادہ نزدیک ہو رہے تھے ریشیا کے نزدیک ہو رہے تھے اور آہ شاید یہ جو پول دوسرا بن رہا ہے جو کہ چین اور روس کا ملا کے ایک پاور پول بن رہا ہے اس کی طرف جھکاؤ آہ ہوتا چلا جا رہا تھا اور یہ نظر آنے لگا تھا آہ دوسری وجہ اس کی یہ تھی کہ جو لینگویج استعمال کی گئی بعض اوقات آہ پرائم نیسٹر کی طرف سے اور لوگوں کی طرف سے وہ تھوڑی سی ان ڈیپلومیٹک تھی آہ کہ جب آپ نے کسی کو ہاں کرنی ہو یا کسی کو نہ کرنا ہو تو جب کچھ بہت بڑی پاور کے ساتھ آپ کا ٹکرا ہو تو پھر یا ٹکرا ہو یا آپ کا باستہ پڑھا ہو تو پھر آپ کو ذرا بعض طریقے سے کرنی پڑتی ہے یہ وجہ اس تو یہ ایک ہی وجہ ہے جو ایک میں نے یہ بتائی دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک باپ اور بیٹا جو ہے ان کے اوپر فرد جرمائد ہونے والی تھی اور اس قسم کے مقدمات تھے جو میرا خیال ہے کہ کچھ لائرز یہ کہتے ہیں کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جس میں کوئی ابحام نہیں ہے اور ان کو جیل میں چلے جانا تھا اور یہ ایک دوسرا فیکٹر تھا تیسرا فیکٹر یہ تھا کہ نومبر میں ایک بہت امپورٹنٹ اپوائنمنٹ ہونی تھی اور وہ یہ جو پی ڈی ایم ہے کسی صورت میں نہیں چاہ رہی تھی اور میرا خیال ہے کوئی اور طاقتیں بھی خاص کر بیرونی طاقتیں بھی وہ کسی صورت یہ نہیں چاہ رہی تھی کہ وہ وہ عمران خان صاحب اپوائنٹ کریں حالانکہ عمران خان نے ابھی کہہ دیا ہے کہ میرے ذہن میں کوئی شخص نہیں تھا لیکن اکثریت کا یہ خیال ہے جس میں میں بھی شامل ہوں کہ دیفنیٹلی ان کے ذہن میں کوئی کوئی تھے جی جنرل صاحب تھے جن کو وہ لانا چاہ رہے تھے اور پھر اپوزیشن کو اس وقت کی اپوزیشن کو یہ خیال آیا کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر تو اور مزید کام خراب ہو جائے گا اور اس قسم کے ان کا خیال تک اگر جو زیادہ گیرہ ہو جائے گا فوج کا اور ان کا اور آخری جو میرے خیال میں شکٹر تھا وہ یہ تھا کہ اور اب اب اس کا احساس ہونے لگا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ خیال آیا کہ لگتا یہ یوں تھا کہ عمران خان صاحب پاکستان کی جو مسائل ہیں معاشی مسائل اس میں سے پاکستان کو نکال کر لے جائیں گے اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہماری باری کافی دیر تک نہیں آسکے گی یا کبھی بھی نہیں آسکے گی اور اگلہ اگر انتخاب میں عمران خان زیادہ سویپنگ مجارٹی لے گئے تو پھر ہو سکتا ہے وہ نظام کی تبدیلی کی طرف کوئی قدم اٹھائیں اور یہ نظام اتنا پیارا ہے ان لوگوں کو جو خون چوس رہے ہیں پاکستان کا کہ کسی بھی صورت میں ان کو یہ وارہ نہیں کھاتا تھا کہ یہ نظام تبدیل ہو آہ تو یہ 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 سارے فیکٹرز ہیں باقی ایک چیز میں خود ہی ایڈ کر دوں بعد میں آپ کے سوالوں میں بھی آئے گا کہ فوج کیس میں کیا کردار تھا یہ کردار ہے میرے اپنے خیال میں اور میں غلط ہو سکتا ہوں کہ فوج کا اتنا ہی دینا کافی تھا کہ انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا پی ٹی آئی کے سر سے یا پی ٹی آئی کی طرف سے کیونکہ جتنے یہ چھوٹے چھوٹے حلیف جماعتیں تھیں آہ یہ تو جڑی ہوئی تھی بلکہ بار بار ان کو جوڑا جاتا تھا آہ فوج کی طرف سے ان کے کاوش کی جاتی تھی کہ جب بھی کوئی قانون پاس ہونا ہوتا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت تھن مجورٹی تھی اور نہ ہونے کے برابر تھی عمران خان جس کے آہ تحت یہ رول کر رہے تھے آہ تو جب وہ ان کا ان کو اشارے ملنے بند ہو گئے ٹیلی فون آنے بند ہو گئے تو انہوں نے بھی اپنی مرضی کرنا شروع کر دی اور مرضی ایسے ہی نہیں مرضی کو اپنی مرضی کے مطابق کرنے کے لیے میرے خلال دوسری طرف سے آہ کافی انسینٹیو دیئے گئے چونکہ میرے پاس پروف کوئی نہیں ہے اس لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آہ وہ کیا دیا گیا اور کیسے دیا گیا اور کیا وعدے کیے گئے اور اس میں یہ شک بھی ہے آہ کچھ لوگوں کو کہ شاید بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ انہوں نے مدد کی آہ وہ سارے وہ اٹریکٹ کرنے میں ان لوگوں کو ادھر اور فوج نے جب وہ غیر سیاسی ہونے کا انہوں نے اعلان کر دیا اچانت تو اسے ایک ویکیوم پیدا ہو گیا اور اس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ جو ہے یہ تلپٹ ہو گیا بارال جو بھی ہوا جس نے بھی کیا جیسے بھی کیا اس کا نتیجہ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بہت بیانک ہے ابھی تک وعدے بہت کیے جا رہے ہیں لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اس قسم کا چونچون کا مربع پاکستان کو کسی بھی مسائب سے نکالنے میں ناکام رہے گا جہاں تک بات ہے ایف ای ٹی ایف کی جہاں تک بات ہے آئی ایم ایف کی تو وہ میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں دوبارہ کہہ دیتا ہوں ان کا کوئی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان کی اچھائی میں ان کا انٹرسٹ ہے کہ پاکستان ہم ڈگڈگی بجاتے رہے اور پاکستان اس پر ناشتا رہے اور وہ یہ جو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو ہی آئی ایم ایف کی سٹرانچ آئے گا تو یہاں پر نہریں بہنیں دگیں گی دودھ اور شہد کی اور سارے مارے مسئلے حال ہو جائیں گے تو میری بہن ایسا نہ ان کا کرنے کا ارادہ ہے نہ آپ کو ایسا اپنے پاؤں پر وہ کھڑے ہونے دیں گے یہ میں نے ایک اجمالی سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے باقی آپ کے ساتھ بہت شکریہ آپ کا اور بلکل میں تھوڑی سی بات چیت مکمل کر لوں دس منٹ کے لیے ہم اپنے کالرز کو بھی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کال کر سکتے ہیں میں آہ جنرل خالد نیم دودھی صاحب یہ نہیں کہ وہ میرے ساتھ موجود ہیں بڑا خوبصورت آپ نے اپنا آہ خاکہ پیش کیا ہے اور جس سے یقیناً میں آپ اور بہت سے لوگ متفق بھی ہوں گے آہ مگر آہ اس میں اپنے اداروں کا احترام میرے پہ اور آپ پہ یقیناً فرض ہے آپ بالکل کال کر کے شامل ہو سکتے ہیں مگر اہہ رسپیکٹ اور آہ وہ جو ایک آہ آہ انسر ہے پلیز اس کو ملہوزے ہاتھے رکھئے گا سر آپ نے دو تین باتیں کی کہ میں وہاں سے شروع کرتی ہوں کہ بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کو لوگوں نے پسند کیا تھا لوگ چینچ آتے تھے مگر آرمی بھی انوالو ہوئی تھی دیفنیٹلی اور جب پھر ان کو سبقت ملے لگی تو اگر عمران خان صاحب کے جیتنے کے دن یاد کریں تو الیکشن میں آخر میں آکے چند سیٹوں کے اوپر انتظار کرنا پڑا تھا جہاں پہ they did not want to give him extreme majority تاکہ وہ بلکل ہاتھ سے باہر ہی نہ نکل جائے آپ کو بتائیے کہ دوری کو انہوں نے ہاتھ میں رکھنا چاہا تھا اور اس کے لیے بہت سے لوگ establishment establishment کا لفظ استعمال کرتے رہے یقین فوج اس میں involved تھی میں جب اس چیز کا ذکر کر رہی ہوں تو چلو جی ٹھیک ہے عمران خان صاحب کو فوج کی سرپرستی حاصل تھی مگر اس سے پہلے کی government کونسا نہائی ہوئی تھی نواز شریف صاحب کو سرپرستی حاصل تھی جناب زیاء الحق صاحب کی اس سے پہلے کی حکومتوں میں بھی فوج کی مداخلت رہی اور اگر آج کی حکومت بھی آئی تو انہوں نے اتنی گندی گندی گالیاں دیں ہیں ان کو آرمی کو مگر اس کے باوجود یہ government بھی اگر آئی ہے تو فوج کی سرپرستی ہے ٹھیک مگر میرا یہاں پر سوال ہے کہ اب آہ یقینا پاکستان کے عوام اگر محبت کریں تو ہم محبت میں کسی کو آسمان پہ بھی بٹا سکتے ہیں اور جب ہماری نفرت انتہا پہ ہو جائے تو ہم کسی کو زمین پہ بھی پھیک سکتے ہیں آہ عمران خان نے جو یہ اپنا ایک پیش کیا اور یس آہ امریکہ کی یا مغرب کی اگر آپ تاریخ کو دیکھ لیں تو رجیم کو چینج کرنا is not an issue آہ ایک غریب ملک غریب ملک مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس اس لیے نہیں ہے کہ یس ہم نے ہمیشہ انحصار کیا آہ ایڈز کا حالہ کہ ان ملکوں نے ایڈ بھی دیا ہمارے وسائل کو بھی استعمال کیا ساتھ دیا کیا آپ فرمائیں گے آپ اور کہ ابھی آپ نے بلکہ اپنی گفتگو میں کہا کہ نیب کے قوانین میں تبدیلی کر دی گئی کہ میں پرانی نہیں یہ انہوں نے پاناما کیس کے حوالے سے اور بے شمار آہ چیزوں کے لحاظ سے ان لوگوں کے اوپر چارجز تھے چارجز تو تھے نا آج یہ لوگوں کو بے وکوف سیاستدانوں نے بتا تو بنایا ہی بنایا مگر ہمارے آرمی کے لیڈرز کیوں اس قوم کے نوجوانوں کو بے رہ روی کا شکار کر رہے ہیں ابحام میں مبتلا کر رہے ہیں بائے گیونگ رانگ سٹیٹمنٹس جی سر جی پہلی بات ہے کہ اس میں کوئی شک شبہ کی بنجایش نہیں ہے کہ نیب کے قوانین کو چینج کیا گیا ہے اور اپنے فائدے کیلئے چینج کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کے سلسلے میں جو چینجز آئیں تھیں جیسے ای وی ایم مشین دوارہ تھی ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور بھی ہم نے سنا ہے کہ اس کا مجھے خود تو تجربہ نہیں ہے کہ شاید کوئی رد و مدل کر رہے ہیں جو ان کے ناموں کی لسٹیں اور یہ سب کچھ تو یہ تو دو باتیں تو بالکل کلیر ہیں کہ یہ جو ای وی ایم کا چینج تبدیل کرنا جو کہ صاحب ظاہر ہے کہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ جتنی زیادہ آٹومیشن ہوگی اتنی شفافیت کا امکان ہے ہم روز آپ اور ہم روز پیسے نکالتے ہیں اپنے بینکوں سے اور ہمیں بالکل فکر نہیں ہوتی کبھی کبھار کوئی چھوٹا موٹا فراود ہوتا ہے اس سے پہلے زیادہ فراود ہوتے تھے جبکہ ہاتھ سے چیک لکھے جاتے تھے میں نے لوٹا تھا اور دوسرا جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ چونکہ ان کے پر فرد جرمہ آئید ہونا تھی تو یہ ان کا آنے کا ایک یہ بڑا مقصد تھا کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں تو اسی چیز کا قائل ہوں ابھی تک کیونکہ میں نے ایسی کوئی چیز دیکھی نہیں ہے کہ فوج نے اپنے آپ کو نون پلٹیکل کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ایسے بعض وقت بیان دیئے ہیں آئی ایس پی آر جو ان کو نہیں دینے چاہیے تھے جس سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ خود کو اپنے آپ کو مد مقابل آ لانے کی کوشش کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی جو مرضی کہے میرے اپنے خیال میں تو پی ٹی آئی کو بھی چاہیے تھا کہ تمام اپنا کنسنٹریشن کرتی پی ڈی ایم کے اوپر اپنے پلٹیکل آپنینٹ کے اوپر جو کچھ بھی کہنا تھا ان کو کہتے اور اگر کوئی فوج کے متعلق بات تھی بھی تھی تو دل میں رکھتے تو بہتر تھا آہ بعد میں اس کو اس کا مسئلہ حال ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے بھی آہ ڈیکٹ لی چونکہ آہ آٹیک کیے آرمی کے اوپر تو بعض اوقات ان کو آہ جواب دینا پڑا جس کی میرے اپنے خیال میں ضرورت نہیں تھی تو یہ آہ جو ہے کہ آرمی کسی کو آہ مس گائیڈ کر رہی ہے یا آہ غلط بیانی سے کام لے رہی ہے میرے خلال آیتا تو بیان انہوں نے کوئی دیا نہیں ہے سوائے ایک چیز کے آہ جو شروع میں انہوں نے کانسپریسی والی بات کہی ہے تو وہ تو میں اسی کا قائد اور خود چونکہ بھی وہ تیار ہیں کہ جی کوئی بھی آپ جوڈیشل کمیشن بنا لے ہم اس کی معاملت کریں گے یہ بیان آیا ہے فوج کی طرف سے اور آہ پی ٹی ایم پی ٹی آئی جو ہے اس کا یہ تقاضہ ہے کہ جی آہ جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے اور اس کی انویسٹیگیشن کی جائے آہ تو میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں میں صرف ایک بات کہہ دیتا ہوں بعد میں سوال جواب میں بھی بات ہو سکتی دیکھیں پہلی بات یہ آپ نے خود کہا کہ امریکہ جو ہے رجیم چینجز میں انوال ہوتا ہے اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے نہ مجھے پروف کرنے کی ضرورت ہے نہ آپ کو زیادہ اپنے سامین کو بتانے کی ضرورت ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ پاکستان اتنا اہم ملک ہے ایک طرف ایران ہے ایک طرف اور وہ امریکہ درمیان میں کہنا شروع کیا تھا جی ہم اس علاقے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں امریکہ کوئی انٹریسٹ نہیں ہے وہ ویسے ہی کہہ رہے تھے ان کا بڑا گہرا انٹریسٹ ہے یہاں پر اور رہے گا جو میں نے آپ کو فیکٹرز بتائے ہیں امغانستان ایران سینٹریلیشن کنٹریز چائنا سی پیک رشیہ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کو انٹریسٹ نہ ہو تیسی بات یہ ہے کہ پچھلی حکومت جو امران خان صاحب کی تھی اس میں ایسی بیانات دیئے ہیں امران خان صاحب نے جو کہ اچھے نہیں لگے ہوں گے امریکہ کو آپ بھی جانتی ہیں میں بھی جانتا ہوں دوبارہ ان کو دھورانے کی ضرورت نہیں ہے تو اگر یہ باتیں ہیں جن تین فیکٹرز کے میں نے ذکر کیا ہے تو پھر تو انویسٹیگیشن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے خاص کر جبکہ فوج بھی کہہ رہی ہے کہ ہم معابنت کریں گے اور پی ٹی آئی ڈیمانڈ کر رہی ہے اور شروع میں اس حکومت نے بھی کہا تھا کہ ہم کمیشن بنائیں گے تو میرا خیال جتنی جلدی یہ کمیشن بن جائے اتنا اچھا ہے اس سے یہ جو ایک بدمزگی ہے یہ ختم ہو گئی اور جو پولٹیکل ریولری ہے جو بیٹرنس ہے شاید اس میں کچھ کم ہی آ جائے سر بہت شکریہ آپ نے بتایا مگر میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ میرے اپنے اسٹیشن کے پر بہت سے لوگ آپ کے جنرل دورانی صاحب بھی جب تشریف لائے تھے تو میں یہ کہتی ہوں کہ جب آپ اس ادارے میں ہوتے ہیں تب آپ ادارے کو صحیح نہیں کرتے بعد میں آپ کتابیں لکھنے بیٹھ جاتے اکثر لوگوں سے برا یہ سوال ہوتا ہے اور اگر امران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کا یا آرمی کا کہا تو اس کینسر کی کہیں نہ کہیں علاج تشروع ہونا چاہیے نہ بجائے اس کے کہ وہ بھی اپنی اپنی دورانیاں پورا کرتے اور اس کے بعد کتاب لکھتے تھے جی ہاں جی فوج نے مجھے یہ آرڈر کیا اس کو یہ آرڈر کیا اس کو یہ آرڈر کیا تو بہتر ہے سمبڈی ہے کسی نے بلی کے گلے میں نکل کے گھنٹی باندھنی ضرور ہے پہلی بات آپ نے کہا یہ آپ کے بات درست ہے میں صرف دو جملے کہوں گا ایک تو یہ کہ جب ہم فوج میں ہوتے ہیں جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ چونکہ آپ کے نظر میں نہیں ہوتا آہ 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 آ دیتے ہیں یہ عمران خان نے ایکسٹینشن دی ہے یہ سارے باقی لوگوں نے ووڈ ڈالے تھے تو یہ خود ہاتھ ڈالتے ہیں کھیر میں اور بعد میں ان کو کھیر بہت خوبصورت بات بڑی خوبصورت بات کی مگر یہ ایکسٹینشن تو میں بہت عرصے سے یعنی ہم ایک عرصے سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ فوجیوں کی جنرلز کی جو ہوتے ہیں ان کی فور سٹار جنرلز کی ایکسٹینشنز ہوتی نہیں سے پہلے مختلف جو پریویس پرائم نسٹرز تھے ان کے دور میں بھی ہوئی تو عمران خان صاحب نے اگر نام لے دیا تو ایک شخص نے بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے کی کوشش کی تھی میرا اگلا سوال آپ سے ہے کہ آپ پاکستان میں رہے آپ فوج کے ساتھ رہے اس وقت آرمی کی سپرویجن میں جو پی ڈی ایم بنی اینٹ کتے کا بیر تھا یعنی میری ماں کی کوئی تصویروں کو اچھال دے اور میں اس میرے تو پاکستان کے بارے میں کوئی برا کہہ دے چاہے وہ آئی لف سمی اللہ ملک صاحب کوئی بات کرتے ہیں میرے تو ان سے جھگڑا ہو جاتا ہے چیج جائے کہ کسی کی ماں کی تصویریں کہاں تک کہ اچھالی گئی تھی ہر حربہ استعمال کیا تھا کیسے ہو سکتے کہ وہ پارٹیاں اتنی اکٹھی ہو کے بیٹھ گئی ہیں یقیناً آرمی بیچھے جنرل صاحب پیچھے ہیں جنرل باجوہ صاحب پیچھے ہیں جی دیکھیں یہ آپ ٹھیک کہہ لیے ہیں کہ اس قسم کے انعرے آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے بردی ہے وہ بندے ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں جنھوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی اینٹ سینٹ و جا دیں گے وہ بندے ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ زرداری صاحب نے بہت بڑا بیان دیا تھا زرداری صاحب کا بیان وہ مطبع ہمیں پیئر کرتے ہوئے شرم آئی تھی جے کہ آپ تو تین سال کے لیے ہم ہمیشہ کے لیے ہم آپ کی اینٹ سینٹ بجا دیں گے اور پھر یہ ہے کہ یہ کہ جی باجوہ صاحب آپ نے ہماری چلتی حکومت کو کیا ہے تو ہم آپ آپ اس کے جواب دے ہوں گے یہ ساری چیزیں آہ انہوں نے کہیں ہیں اور آہ اس کے باوجود اگر آہ فوج نے نون پلٹیکل ہونے کا فیصلہ کیا جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا آہ تو وہ پھر وہی جواب دے سکتے ہیں میں تو اس وقت باہر یہ نہیں کہہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھئے براہیاں دونوں طرف ہو سکتی ہیں عمران خان بہت زدی ہو سکتے ہیں انت کا زدی اور ڈھیٹھا دی لیکن انہوں نے انہوں نے بتایا کہ بہت ساری باتیں انہوں نے پھر بھی مانی آہ فوج کی اور شاید وہ اور باتیں کچھ کہہ رہے تھے وہ نہیں مان پائے یا کوئی مجھے پوری باتیں آہ سا سامنے آئیں گی تو یہ تو بات درست ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا آہ میرے پاس تو ایسا ثبوت کوئی نہیں ہے کہ یہ فوج نے کیا لیکن جنرل پرسیپشن یہی ہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا آپ کو بھی پتا ہے اس بات کا کہ جس دن وہ بارہ وجہ نکلے ہیں ان کے موتے بھی نشان تھے وہاں پہ فوجی بھی موجود تھے آپ کو بھی سر اس بات کرتا ہے اور اس کے بعد جو نقصان ہو رہا ہے آہ انسٹیوشن کو اور ہمیشہ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل باجوا صاحب کی اپنی تقریر میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آہ کوئی انڈویجویل انسٹیوشن سے بڑا نہیں ہے اور کوئی انسٹیوشن ملک سے بڑا نہیں ہے آہ میرا خیال ہے کہ اسی پر آہ قائم رہنا ہے یہ سب کو اور اگر اس حصول پر قائم رہے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ فوج نے اس میں کتنا کردار ادا کیا بظاہر تو میں کہہ رہا ہوں کہ پرسیپشن یہی ہے جو آپ کہہ رہی ہیں لیکن میرا خیال کچھ عرصے کے بعد یہ بالکل کلیر ہو جائے گا کہ آج کل کے زمانے میں چیزیں کہاں چھپ سکتی ہیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے مین میڈیا کا زمانہ ہے چیزوں کی ریکارڈ ہوتے ہیں اور وہ آپس میں مماثلت پیدا کر لیتے ہیں تو آہ اگر فوج کا یہ پرسیپشن ہے جو کہ ہے میں اس کی تائید کر رہا ہوں تو پھر فوج کو چاہیے کہ اس کو درست کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کاروائی کریں ورنہ اس پرسیپشن کے ساتھ آہ فوج کے لیے بہت مشکل ہے آہ عوام کی پیزیرائی حاصل کرنا یہ سر میرا اگلا سوال جو آپ سے ہے کہ زندگی میں آہ وہ اس نے شیر شاہ سونی نے کہا تھا نا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی کی دڑکی سو سال کی زندگی سے بہتر ہے میں جب ذکر کرتی ہوں اور آج میں دنیا خالد بن ولیت ایک تاریخ رکم کر کے چلے گئے مصطفیٰ عطا ترک بے شک کہ انہوں نے وہ پہلے آٹمنز کے ساتھ تھے مگر جب انہوں دیکھا کہ اب چلنی کچھ نہیں ہے تو لبریلزم کی طرف آئے باٹ سٹل انہوں نے آہ آہ آگینسٹ آٹمنز کے کام کیا مگر انہوں نے ٹرکی کو آہ وہ جو آہ کیا تھی کولنی کا حصہ بننے نہیں تھا دیا انڈیپینڈنس تھی ترکی کو یعنی تاریخ میں نام رکم کر کے چلے گئے اور آرمی کے جنرلز اور آرمی میں جب کوئی بھرتی ہوتا ہے شہادت کا رتبہ حاصل کرتا ہے اور کرنا چاہتا ہے یا غازی بننا چاہتا ہے اور اگر غازی بنے تو وہ اپنی تاریخ میں نام اچھا رکم کر کے جاتا ہے نہ یہ کہ کل کلان کو اس کے لیے لکھا جائے کہ جنرل رانی اس کے پاس آیا کرتی ہوتی تھی یا وہ آہ آہ عورتوں میں انوالف تھا یا وہ یعنی وہ تو اپنی تاریخ کو گندہ کر کے چلا گیا آنے والی نسلوں تک کے لیے صحیح ہے باجبہ صاحب نے میں نے آج تک فوج کو کور کیا باجبہ صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے فادر ان لوہ بھی آئی بلیف سو اس جنرل ان کے بارے میں آہ بہت کچھ کہا جا رہا ہے اور ربی کہا گیا ایک نیا بیان آیا ہے کہ آہ یعنی ایکچولی اس کا کہنے کا مطلب تہ دھوی کا کتہ نہ گھر کا گھاٹ نہ گھاٹ کا کہنا تھا اور بیلجیم اور پاکستان کا ذکر کیا گیا آہ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ what does he feel what does he feel in front of his children شاید بچوں کو بھی حرام کھانے کی عادت ہو گئی ہوگی یا what does he feel in front of his junior colleagues junior officers یہ سازرہ بہت مشکل ہوگا اس میں تو کوئی شکر شبر کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ جس طریقے سے آپ کے خلاف social media میں باتیں کہی جا رہی ہوں جو کچھ کہا جا رہا ہو سچ ہے یہ جھوٹ یہ میں اس کو اس کے اس میں نہیں پڑھتا لیکن جو کچھ کہا جا رہا ہے جو general perception ہے اس کے بعد آپ کا اپنے باقی جنرل کے سامنے جو ایک status ہے اپنے خاندان میں جو status ہے اس پر فرق تو پڑھتا ہے تو وہ فیصلہ باجوا صاحب نے خود کرنا ہے کہ وہ اس سارے معاملے کو کس طریقے سے درست کرنا چاہیں گے یا نہیں درست کرنا چاہیں گے گو کہ وہ تو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو الگ سمک کہتے ہیں اور میں ان پر کوئی الزام لگانے کو تیار نہیں ہوں لیکن بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ perception جنرل یہی ہے perception اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے ہر انسان آپ نے ابھی کہا کہ جو electric voting machines ہیں ان کو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے so we are putting one step towards corruption برگیڈیر راشد صاحب کا بہت نام آ رہا ہے اور yes اس وقت اگر ہم میری خدا گواہ ہے میری کسی میں i only love پاکستان میں وہ شخص تھی اور ٹورنٹو کے کئی لوگ گواہی دیں گے کہ میں نے آج تک پاکستان یہاں پہ strictly کہا جاتا تھا کہ آپ نے جو بات کرنی ہے جا مرضی کرو پاکستان کی فوج کے بارے میں آپ نے کوئی بات نہیں کرنی ہم تو بدنام تھے ہم تو اتنے بدنام تھے کہ میرے بارے میں کسی نہیں application میں میں ابھی application نکال کے لا کے آپ کو دکھا سکتی ہوں i will send you the screenshot جس میں مجھے کہا گیا تھا کہ مجھے شاید ISI pay کرتی ہے مگر میرے لیے حرام ہے ایک پیسہ مگر جنرل صاحب میرے ملک کے رکھوالے ہونے کے باوجود بے شک وہ neutral ہو گئے نیب میں قوانین نیب کے قوانین کو change کیا گیا electric voting machines کو change کیا گیا آج ہم جب جلسے جلوس دیکھتے ہیں تو ان کی انتہا آپ کو نظر آ رہی ہے لوگ پاگل پنے کی حد تک اور کچھ ناپسند کریں نہ کریں وہ باہر کے ملکی intervention کو برداشت نہیں کر پا رہے مگر کہا گیا کہ ہم پنجاب میں تو جو تحریک انصاف ہے یہ کبھی جیت سکتی نہیں اور یہ کہنے کے بعد جس شخص کا نام آیا ہے اس کا نام ہے برگیڈیا راشد اور برگیڈیا راشد آرمی کے بحاف کے اوپر کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی what is the credibility of this man کن ماؤں نے ان فوجیوں کو پیدا کیا ہے جی دیکھیں ایک بات میں آپ کو اور آپ خود اس سے واقف ہیں کیونکہ آپ اس میں میڈیا میں ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بڑے ممالک ہیں ان کے پاس سب سے بڑا ٹول ہے وہ ہے perception management کا وہ پورے وارفیر six generation وارفیر بلکل صحیح کہا تھا اس میں شامل ہے تو سچ اور جھوٹ کا پتہ لگانا آج بہت مشکل ہے اگر مثال کے طور پر فوج نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نون پلٹیکل ہوتے ہیں تو نہ تو کسی کو اعتبار ہے اور نہ ہی عادت ہے یہ جو جیسے آپ نے کہا کہ جیسے یہ الیکٹرونک مشینے ہیں یا جیسے نیب کے قوانین میں تبدیلی کی گئی ہے تو فوج کی طرف سے اگر یہ آئے دلیل کہ ہمارا اس سے کیا کام ہے پہلے کرتے رہے ہیں وہ مانتے ہیں اور اس میں شرمندہ ہیں اور اس میں اب وہ تبدیلی چاہتے ہیں کہ جہاں پر آپ نے یہ شکایت کرنی ہے وہاں جا کے کیجئے جو کہ سپریم کورٹ ہے ہمیں آپ کیوں شکایت ہمارے ساتھ کوئی شکایت کر رہے ہیں ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ خیال ہے پی ٹی ایم کا کہ پی ٹی ایسا کیا گیا تو اتنا بڑا طفان کھڑا ہوگا اتنا بڑا طفان کھڑا ہوگا کہ یہ کسی سے سنبھالا نہیں جائے گا تو یہ امران خان میرا خیال ہے کہ ابھی تھوڑا سا انتظار کر رہے ہیں ان کی فالنگ اتنی زیادہ ہے اور اتنی بڑی ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ آ گیا جس میں زبردستی ان کے ساتھ کوئی ایسی کاروائی کی گئی جو کہ وہ ڈیزرب نہیں کرتے اور ان کی پاپلرٹی کو آرٹیفیشلی دبانے کی کوشش کی گئی تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے سر بہت شکریہ بہت شکریہ آہ سر بلکل آپ نے صحیح کا فوج کی کوئی مداخلت کسی معاملے میں بھی نہیں ہے آدھی رات کو عدالت کھل گئی نامعلوم کس نے کھلی بے شمار میرے جیسی آہ بے بست لوگوں کے کیس عدالتوں میں سالہ سال سے لٹک رہے ہیں ان کی تو کوئی پرسوانے حال ہے کوئی نہیں آہ آہ عمران خان کے گھر عمران خان کہاں تھے لاس نائٹ میں آہ پرائم نیسٹر ہاؤس میں تھے نا پرائم نیسٹر ہاؤس میں آدھی رات کو جنرل صاحب کا ہیلیکاپٹر اتر سکتا ہے مگر آہ کیوں جنرل صاحب کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی جانے کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی بارہ بجے عدالت کلوانے کی جنرل صاحب سے کہیں ان ماہوں کا خیال کریں ان مردوں کا خیال کریں جن کے بیس بیس سال سے کیس عدالتوں میں ہے وہاں پہ ایک آدمی آہ غلطی کرتا ہے جو غریب آدمی ہے آپ کو وہ آدمی نہیں ملتا تو آپ اس کی ماں کو ریسٹ کر کے لے کے چلے جاتے ہیں یہ آپ کا جو میجر آصف ہے جو دوڑ گیا ہے اب انگلینڈ میں اس بچارہ آہ میجر آدل وہ نہیں ملا تو اس کی ماں کو بلا لیا انہوں نے اپنے پاس ظالم ہو مگر یہ جتنے پولٹیشنز ہیں آپ امیجن کریں کہ عدالت آپ کے پرائم نیسٹر سے سوال کرتی ہے ان کے بیٹے سلمان شہباز کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتا اور اگلے دن ترکی میں وہ ان کی ہیڈ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں what kind of this government is میں یہاں سے سر واپس آتی ہوں اپنے سوال کی طرف آپ نے کہا perception پیدا کرنا unfortunately ہم جس کوئے میں بیٹھے ہیں ہم اسی کوئے میں ناچتے جا رہے ہیں اور وہیں ڈرومیں دکھا رہے ہیں مگر دنیا باہر نکل کے اپنا اپنا perspective پیدا کرتی ہے انڈیا کو آج آپ دیکھئے گا اور آج انڈین بڑے فخر سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری طاقت ہے انڈیا نے stand لے لیا اس نے کہا پورا یورپین یونین اگر تیل لے سکتا تو میں کیوں نہیں تیل لے سکتا تو انڈیا رشیہ کے ساتھ deal بھی کر رہا ہے وہ امریکہ کے quad کا بھی حصہ ہے وہ i2 u2 کا بھی حصہ ہے وہاں پہ تجارت بھی ہو رہی ہے they are strong but what is the problem with پاکستان میں کہتی ہوں کہ سب سے پہلے بریٹیشرز نے ہمارے موں کو خون لگایا تھا بریٹیشرز کے بعد سعودیوں نے ہمارے موں کو خون لگایا تھا اور سعودیوں کے ساتھ ساتھ ویسٹ نے ہمارے خون موں کو خون لگایا تھا انسان کا خون پینا سکھایا تھا ہمیں جس میں ہمیں رشوت کی عادت ڈالی تھی پرویز مشرف صاحب کے اکاؤنٹ میں رات و رات سعودی رب کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے منتقل کرتے پاکستان نے خریدہ ان لوگوں کو تو کیا ضرورت تھی بکاوز ان کو پتا ہے کہ ہم آسانی سے بک جاتے ہیں ہم اپنی ماں کو بیچ دیتے ہیں اور آپ کے بھی نوٹس میں ہوگا سار امریکہ نے ایک بار پہلے کہا تھا اور ڈانلڈ ٹرمپ کے دور میں دو تین بار انہوں نے یہ لفظ کہا کہ پاکستانی ڈالر کی خاطر اپنی ماں کو بھی بیچ سکتے ہیں یہ تاریخ میں بلیک اینڈ وائٹ میں آپ کو بھی ایک بیان پہلے کا ہے مگر اس کے بعد ڈانلڈ ٹرمپ نے ریپیٹ کیا تھا اس بیان کو ایک بار نہیں تین بار میں نے بھی اس کا مجھے علم نہیں ہوگا ضرور ہوگا آپ کہہ رہے ہیں سر میں برگیڈی راشد کے بارے میں آپ کچھ نہیں فرمائیں گے کیونکہ میرے کوئی معلومات نہیں ہے اس کے اوپر اس لیے ضرور نہ بتاتا ہم کوئی کالز لیں گے جنرل صاحب میں خدا کی قسم ہاتھ جوڑ کے کہ میں یہ کہتی ہوں بعض اوقات پوری کی پوری آٹے کی بوری اچھی ہوتی ہے اس میں ایک کنکر آتا ہے تو پورے کے پورا آٹا میں کرک آ جاتی ہے وہ پوری کی پوری بوری زائے آیا ہے آپ کو نوالہ پھینکنا پڑتا ہے پورا اس میں کوئی شکر شبک جائش نہیں ہے آپ کو یہ یاد ہوگا کہ بہت سخت وقت آئے ہیں پاکستانی فوج کے اوپر یہ قطر میں جب ہم نے اتنا اپنے ملک کا حصہ گوایا اس کے بعد پھر ہم نے اپنے ملک کا دفاع کیا جو کچھ تھا اس کے بعد پھر جب یہ جنرل مشرف کے زمانے میں آخری دنوں میں انہوں نے جب جو کچھ کیا اس پر بہت کچھ ہوا پھر دوبارہ عوام کا اعتبار آیا فوج تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو زیادہ تر چیس آئے ہیں ان پر عوام کا اعتبار رہا ہے یہاں پر کوئی بھی چیز پرمنٹ نہیں ہے یہ فوج کا جو بلک ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے وہ شہیدوں اور غازیوں کی فوج ہیں اور وہ آج بھی آج بھی اپنے ملک کی افادت کر رہی ہے جامع شہادت لوگ پیے چلے جا رہے ہیں اور بڑی خوشی کے ساتھ اپنے سینے دشمنوں کے ساتھ دڑائی میں پیش کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گی کہ یہ جو ایک ٹیمپریری فیز ہے جس میں اگر میں یہ کہوں کہ گہن لگا ہوا ہے چاند کو یہ اس گہن سے نکل جائے گا اور دوبارہ چاند چمکے گا انشاءاللہ کیونکہ اس میں جو بنیادی بلک ہے لوگوں کا وہ بہت اچھے ہیں بہت ویل ٹرینڈ ہیں بہت ڈسپلنڈ ہیں اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں اور یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں ان سے نفرت کرتے ہیں سر ایک ریزرویشن کیا آپ کو بھی کبھی ریزرویشن آئی کہ عوام کا اگر سمندر سامنے آ جائے تو اس کو روک کوئی نہیں سکتا دوزار سولہ میں طیب اردگان صاحب کی فوج بغاوت کرتی ہے اور یقیناً اس میں اپوزیشن کا بندہ جو امریکہ میں بیٹھا ہے اور جو اس بندے کو اٹھا رہے تھے وہ لوگ بین بولتے تھے تیب اردگان نے اس کا تذکرہ بھی کیا تھا مگر عوام کے سمندر نے اس اتنی بڑی فوج کو بھی پسپا کر دیا تھا ان تیب اردگان is there تو کیا ڈر نہیں لگتا کہ اگر عوام کا سمندر اٹھ گیا تو بے بس ہو کے رہ جائے گی فوج جی اس میں تو کوئی شاکر شبک گنجائش نہیں ہے جو آپ نے بات کی اس کے ہنڈر پرسنٹ میں انڈورس کرتا ہوں اگر ایسا کوئی معاملہ ہوا لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ایسا معاملہ ہوگا نہیں انشاءاللہ فوج اس طریقے سے عوام کے سامنے کبھی نہیں آئے گی ان کی مخالفت میں کبھی ایسے کھڑی نہیں ہوگی جب بھی وہ دیکھ لیں گے کہ عوام کی ایک رو ہے اس کے اس کا یہ ایک ڈریکشن ہے فلو کی اس کے سامنے کبھی بند باندنے کی کوشش نہیں کرے گی اور بلکہ یہاں تک بھی مجھے امکان میرا اپنا یہ ہے ایک ضرم ہے کہ اگر اس موجودہ حکومت نے بھی ظلم کی انتہا کر دی یا انتہا کرنے کی کوشش کی تو فوج شاید ان کا ہاتھ رکے گی بجائے ان کا ساتھ دینے کی انشاءاللہ یہ میرا یہ میرا انشاءاللہ میں میرے میری ریسپیکٹڈ برادر میں نے صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے رادہ تین پوٹنگ اٹ انڈر دکار بہت سر آپ سے بات کی ہے میرے ساتھ کولرز ہیں اور میں اپنے تمام کولرز کو کہتی ہوں پلیز کیپٹ شاٹ اپنا نام بتائیے میرے معزز مہمان کو سے اپنا سوال کیجئے اسلام علیکم ہلو پہلی کول اگلی کول اگلی کول کی طرف چلے جائے جی اسلام علیکم جی اگلی کول کی طرف چلے جائے جی اسلام علیکم جی جی میں خالد یوسف بول رہا ہوں جی خالد میں سب سے پہلے تو جنرل صاحب کو بھی بہت بہت کومن بات کر رہے ہیں اور آپ نے بھی ہم تقریباً پندرہ سال سے ریڈیو سن رہے ہیں کبھی بھی آپ نے فوج کے مو ہلانے دیا کسی کو یہاں پہ لیکن لیکن یہ بہت غلط ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے یہ باجوا صاحب کو چاہیے کہ چپ کر کے اسطیفہ دیں اور کسی اور جنرل کو آگے آنے دیں بہت بہت جی اتنا جنگوں نے نقصان نہیں پچھایا جتنے ان کے فیصلوں نے اب نقصان پچھایا پاکستان بہت شکریہ سر خالد صاحب آپ کا بہت شکریہ آہ ملک کا وقار میرا آہ کیا محسوس کیا آپ نے جنرل آہ خالد نعیم آہ صاحب آپ نے کیا محسوس کیا جب کینیڈا کی کینیڈا کی اسمبلی میں ایک بندہ اٹھ کے ممبر پارلمنٹ اور اوپر ٹرسٹ وردی ممبر پارلمنٹ کہتا ہے کہ دو ہزار بیس میں جنرل باجوا کو یہاں بلایا تھا پچاس ہزار ٹیکس پیئر کا آپ خرج کرنا چاہتے تھے جنرل باجوا وہ جنرل ہے جس نے دو گورنمنٹس کو ٹاپل کیا یعنی دو گورنمنٹ کو ٹاپل کسی کے اشارے پہ کیا تھا نا آپ ہی لوگوں کے اشارے پہ کیا تھا جی بالکل وہ میرا فیال ہے کہ جو چیز آہ انٹیلیجنس کے اس میں آ جاتی ہے آہ تمام ملک اپنے اپنے معلومات حاصل کرتے ہیں نا تو وہ اگر اتنے آہ بڑے عدے کے شخص نے کوئی بات کہی ہے تو وہ بیس لس تو نہیں ہوگی صحیح صحیح اس لیے میں میں تو اس کو ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں آہ یہ جو میرے بھائی نے ابھی باجوا صاحب کو پیغام دی ہے بس میری دعائے کہ ان تک پہنچ جائے آمین ہم سار کتھے پہنچنا ہے بڑے لوگ کہانے تھے کسے والد دیکھنا بھی نہیں وہ تو کہتے ہیں خون کا رشتہ بھی اگر ہوتا ہے نا تو اگر ایک بھائی بہت امیر ہو جائے نا تو اپنے غریب بھائی کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے تو جنرل صاحب آج کل ہونچی ہواوں میں اگلی کال جی اسلام علیکم جی ہلو جو آلی بابا جی جی بھائی آبا جان جی اللہ کا شکر آپ اپنا نام بتائیے سوال کیجئے پھر میرا نام محمد ہے جی میں میرا یہ بات کرنے کا ہے کہ آہ جو یہ علی بابا اور چالیس چھوڑ بلینر روپیز نے ڈاکو بن کے چھوڑی کر کے کھا گئے تو کیا مو لے کے وہ آئی ایم ایف کے پاس جایا رہے ہیں ان کو کوئی شرم نہیں آ رہی ہے ان آئی ایم ایف ہے تو آج دیم رائی تو پہلے آپ کے پیسے نکالو جو غریبوں کے پیسے آپ نے کھائے ہوئے کیا یہ آئی ایم ایف کر سکتا ہے نکوڑا سکتا ہے پیسہ یا پھر وہی وہ پیسے دیں گے اور واپس بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بھا جائیں گے میرا یہ سوال ہے اور باجوا کے بارے میں ہے کہ باجوا کا کوئی مجبوری ہوگا وہ اب تک کیوں نہیں آ رہے اور اپنا بیان کیوں نہیں دے رہے ہیں بہت شکریہ عجید جنرل صاحب جی جی پہلے تو آئی ایم ایف کے بارے میں میں یہ کہہ دوں کہ یہ میرا پرسیپشن ہے میں غلط ہو سکتا ہوں آئی ایم ایف کا کبھی بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے آئی ایم ایف کے اوپر ایسے بڑے ملکوں کا اثر اصوخ ہے جو اپنی پالیسی کے ٹون کے طور پہ آئی ایم ایف کو استعمال کرتے ہیں تو لہذا آئی ایم ایف جو اب بھی پاکستان کو کردہ دینے پر راغب ہے وہ مزید کردہ دے کر مزید بوجھ ڈال کر وہ پکا سکا بند انتظام کرنا چاہتا ہے کبھی کسی بھی طریقے سے یہ اس میں سے نکل نہ پائیں اگر شکایت کرنی ہے یہ علی بابا چالیس چور کی جو کہ آپ بھی کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں تو آپ پاکستانی عوام سے شکایت کریں کہ وہ بار بار ان کو اپنے سر پہ کیوں بٹھا لیتے ہیں اور آج بھی اتنے لوگ ان کے ہم ہی کیوں ہیں جبکہ ہمیں پتا ہے کہ دو خاندانوں نے یا تین خاندانوں نے جونکوں کی طرح اس ملک کا خون چوسے چلے جا رہے ہیں بار بار آکے چوس رہے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ لوگ خود بخود تو نہیں آجاتے عوام لے کر آتے ہیں کچھ نہ کچھ ووٹ تو ان کو ڈلتے ہیں ٹھیک ہے کئی اور سے مدد جو ہوتی ہوگی جو اطولہ گئے جو کہ اس دفعہ ہونے کا امکان نہیں ہے انشاءاللہ میرا اپنا اندالہ یہ ہے تو یہ یہ شکایت آپ کو پاکستانی عوام سے بھی کرنی چاہیے کہ یہ کن لوگوں کو آپ بار بار اٹھا کر اپنے سر پہ بٹھا لیتے ہیں جی سر بہت شکریہ آہ میں میں نے آہ سر ہمیشہ بلیو کیا اور جیسے ڈیپولین نے کہا تھا کہ تم مجھے اچھی ماں دو میں تم کو اچھی قوم دے سکتے ہیں تو میرا ہمیشہ میں نے آہ جب بھی بات کی تو میں نے کہا کہ اگر پاکستان میں پرابلمز ہیں تو شاید ہم ماں کا قصور ہے ہم ماں کا قصور ہے آئی باستن اقبال صاحب کا ایک بیان ہمارے جو پولیٹیشن ہے ان کا بیان تھا کہ پاکی قوموں میں ہم سے ہماری نسار فاطمہ زائرہ بھی بیان دیا نسار فاطمہ زائرہ بھیک دیا کہ وہاں پہ پہر فراہ نسار فاطمہ زائرہ پاکستانی اور ارزائیل نسار فاطمہ اینسان رسول کے پاس مجھے مجھے اچھے مجھے پاری ایسان بڑا اور اسلامی اگرد گے کنیسی طرح سے گرید ہر پر خمدی نسار فاطمہ گلز آئی سکول ابھی نسار فاطمہ گرلز آئی سکول تو میں سوچ رہی تھی ہی اتنی گریٹ ماں کا بیٹا جانب ماں کا چاہیے اور بلکل صحیح ہے اس کا جواب اس خود ہی دے سکتے ملکہ یہ بھی ان سے پوچھنا چاہیے آپ لوگ اتنے پرانے شیاسدان ہیں مسلم لیگ کا حصہ ہے آپ کا ایک سٹیچر ہے آپ کا ایک حق بنتا ہے تو ایسا کیوں ہے کہ نواز شریف صاحب اگلیہ اگلا پرائم منسٹر اپنے بھائی کو کیوں بنا رہے ہیں اور وہ اپنے بیٹے کو کیوں چیز منسٹر بنا رہے ہیں اور سب کی نظریں ان کی بیٹی جو نیچٹ ہیں مریم صاحبہ ان کے اوپر کر لگی ہوئی ہیں تو یہ باتیں سوچنے کی ہیں کہ ہمارے ایسے بڑے بڑے بزرگ سیاستدان جو کہ جنہوں نے پارٹیاں بنائی ہیں اور پارٹیاں کو چلایا ہے وہ ہاتھ باندھ کر ان بچوں کے پیچھے کیا کون سی گدر سنگی ہے یہ جو ان خاندانوں کے پاس تو وہ کوئی ایسی چیز ہے جو انہوں نے ان سب کو نکیل ڈال رکھی ہے تو یہ تو بنتا ہے نا جو میں کہہ رہا تھا شکایت بنتی ہے نا ہمارے سیاستدانوں سے شکایت بنتی ہے ہمارے عوام سے شکایت بنتی ہے کہ آپ لوگوں کو چور نظر نہیں آتے آپ لوگوں کو ڈاکو نظر نہیں آتے آپ لوگوں کو جنگ کے نظر نہیں آتے آپ کو کیسا لگے گا اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ آدمی کرپٹ ہے اس کے گینسٹ کیسز ہیں ابھی کیسز تو ہیں تو اس کو سلوٹ کرنا اس کے سامنے بیٹھنا میرا خیال ہے کہ اتنی قرآت ہوگی مجھے شاید الٹی آ جائے میرا حادمہ خراب ہو جائے میرے سر میں درد ہو جائے میرا ہاتھ پتہ نہیں اٹھ سکے گا یا نہیں اٹھ سکے گا سلوٹ کرنے کیلئے یہ تو ایسا ہی معاملہ ہے اور آپ نے صحیح کہا کہ بہت مشکل کام ہے پل سرات پر سے گزرنے والی بہت ہے شاعر نے اس کو بڑے خوبصورت الفاظ میں کہا اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی ایک مالر کو لیتے ہیں اور میں پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں سر میں ریسے اگر کوئی کوتا ہی گلتی ہوئی ہو تو آپ یہ سمجھیں کہ اگر ہم ریسپیکٹ فولی بات کر کے اپنے دل کو تسلی دے لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ میں اس لاوے کو پکنے دوں بہت اچھا یہ ہے لاسٹ کولر جی اسلام علیکم جی ملو سلام علیکم جی والیکم اسلام اپنا نام بتائیے سوالی کیسے میرے نام طالب زہدی ہے میں پرسٹ آنڈ کولر ہوں جی اور جنرل صاحب کو بھی میرا سلام والیکم میں خود دیرے فوجی کا بیٹا ہوں میرے فادر نے سکسٹی فائل کی وار میں اور سیمیڈی ون کی وار میں سرک کیا بہرحال ملک کے حالات کو ان کے بڑا دل دکھتا ہے اور پریشانی ہوتی ہے میں ایک میسیج پہ جانا چاہتا ہوں جو آمنڈ آف پاکستان میں نے کوئی دیو کہ یہ جو ہمارا ملک اگریکل سرنٹری ہے یہ یو ایس جو ہے ٹونٹی بیلین کا شرم فارنز میں لگا کے چائنہ پر ایسپورٹ کرتا ہے یہ اتنا ٹونٹی بیلین کا مچھلی ایسپورٹ کرتا ہے چائنہ کو سال کی یہ سب یو ٹیو پہ میرے الفاظ نہیں ہیں آپ خود جا کے دیکھ سکتے یہ پاکستان کی اتنا بڑا لینڈ ہے پروشستان کی اتنا بڑا لینڈ ہے یہ جا رہے ہیں ملینز و ملینز افتھن گندو لینے یہ پاکستان کلر کی زمینے ہیں میں نے ایک صاحب نے بھی بات کی نہیں ہو کہہ لے پانی نہیں پانی میں نے کہا ارٹیفیشل رین ہو سکتی یہ کوئیت میں ہوتی یہ ایران میں ہوتی ہے اسرائیل میں ہوتی ہے چہنہ میں ہوتی ہے پاکستان کیوں نہیں کر سکتا یہ اگر کرے تو دو یا تین سال میں پاکستان کا سارا کردہ ادا ہو جائے گا اور جو بچے بچارے بیروزگار بیٹھے ہیں ان کو یہ چھوٹی چھوٹی لینڈ دینے فارمنگ کرنے سب مسئلہ بہت شکریہ سر آپ کا بہت شکریہ جی جنرل صاحب اور پاکستان بہت چیزوں میں بہت آگے ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ جو پیغام دی ہے انہوں نے بنیادی طور پر یہ پیغام یہ دے رہے ہیں اگر میں اس کو ٹرانسلیٹ کروں کہ یہاں کے جو شایستدان ہیں یا جو کرتا دھرتا ہیں جو ملک چلانے والے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے انٹریسٹ سے آگے دیکھیں اور پاکستان کے انٹریسٹ کے بارے میں سوچیں تو یہ تمام چیزیں جن کا انہوں نے ذکر کی ہے یہ خود بخود سامنے آ جائیں گے اور پاکستان یہ تمام کام کرنے کا اہل ہے بہت شکریہ لیسے کال بہت شکریہ بوشتہ باجی کہ ہم پتہ ہے کہ پاکستان کی خواتین کتنا ایکٹیو رول پلے کر رہی ہیں یہاں بھی اور پاکستان میں بھی جی السلام علیکم پچھلا ٹی وی بند کر رہے ہیں پچھلا ٹی وی نہ کم کو Stratin اب وہ بات کر رہے تھا اس لیے اس لیے میں پچھلا ٹی وی بند کر رہے ہیں پچھلی لیڈیو پہ ہر منٹ مجھے قصد کر رہے ہیں میں پچھنا تھا میرا سوال آپ بات کر رہے ہو تو میرا یہ سوال ہے جنرل صاحب سے میں بلکل ہی معمولی سی گھرے لو خاتون ہوں لیکن میرا یہ سوال ہے کہ یہ نواز کا شریف کا جو سارا خاندانہ کیا یہ پاکستان کو اپنے بادشاہت میں انہوں نے لیا ہوا ہے یا ان کی بیٹی ایسے بات کرتی ہے جیسے کہ وہ ہماری رولہ ہے یہ تو آپ صرف نواز شیف کا نام لے رہی ہیں ایڈینٹی فائے کر میں تو تیس میری جب سے میں نے حوش سبا لیا انہیں انہی کو راج کرتے دیکھا تو وہ باقی لوگ بھی تو تھے باقی پولٹیشن نہیں لیکن کتا دھرکا تو جنہدار ہوتا ہے جی جنرل صاحب جو سوال کر رہی ہیں وہ بنیادی طور پر یہ کہ یہ دینیسٹک پولٹکس جو ہے پاکستان میں جس میں خاندہ دیکھیں آپ تو مولانا فضل الرحمن نے بھی اپنے بیٹے کو آگے کر دی ہے اپنے بھائی کو آگے کر دی ہے اور پیپل پارٹی آپ کو پتا ہے کہ دلکار علی بوٹو پھر ان کی بیٹی پھر ان کا بیٹا نوازہ اور وہ سارے چیزیں ساری چل رہی ہیں تو بلکل درست سوال کر رہی ہیں میری بہن لیکن اس کا جواب پاکستانی عوام کو دینا ہے اور وہ میں نے پہلے بھی بات کی ہے ہماری سمتہ کون ہے جی ایک تو ہمارے بہت شیاسددان جو کہ ان کے پیچھے ہاتھ بان کر کھڑے ہیں اور ان سے زیادہ پرانے شیاسددان ہیں ان سے زیادہ ذہین ہیں ان سے زیادہ عمر میں بھی ہیں وہ ان کے پیچھے ہاتھ بان کر کیوں کھڑے ہیں یہ آپ میں سوال ان تک پہنچا دوں گا آپ کا اور دوسری بات یہ کہ وہ عوام جو بار بار انہی جنگوں کو ووٹ دے کر اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں ان سے بھی یہ سوال بنتا ہے کیونکہ سر جو آپ وردی والے چند ایک لوگ ہیں وہ عوام کی چلنے ہی نہیں دے رہے میں کسی کو اس سے اس دسنا نہیں دے رہا سب کا قصور ہے دیکھیں فوج کا یہ قصور ہے کہ وہ اپنے منڈیٹ سے بڑھ بڑھ کر انٹریفیر کرتی رہی ہے جبکہ ان کو نہیں کرنا چاہیئے تھا اب جب وہ کہہ دی ہم نہیں کر رہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کچھ عرصے کے بعد جب وہ کہتے ہیں ہم بہت زیادہ وضاحتیں بھی دی جاتی ہیں وہ ایک کہاوت ہے سموک دیرز ای فائر تو جو پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر بھی جمہوریت نہیں ہے وہاں پر محروسیت ہے اس کو بھی چیلنج کرنے کی ضرورت ہے جو ہماری جڈویشری ہے جہاں پر کے لیٹرل انٹریز ہو رہی ہیں بجائے اس کے نیچے سے کارڈر کے ججز آئیں اوپر وہ اپنی اپنی مرضی کے ججز لگا رہے ہیں ان سے بھی پوچھنے کا اس کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے ہمارا میڈیا جو یہ کہتا ہے کہ جی مجھے نہ پوچھا جائے میں جو مرضی کہوں اور سچ یا جھوٹ ثابت ہونے پر کوئی سزا جزا نہیں ایسے یہ ملک مادر پیدر ازاد تو کوئی ملک نہیں چل سکتا سر ہو گیا نا مادر پیدر ازاد اس کو اس میں کوئی بنیادی تبدیلیاں لانی پڑیں گی کیسے آئیں گی کون لائے گا وہ ایک لگ بیٹ میں یہیں پہ آپ کو شکریہ بھی کرنا چاہتی ہوں مادر پیدر ازاد سے میں نے جو میرے ہمارے لسنر ہے سیون سیونٹی کے نہ تو ہم نے اپنے پروگرام پہ کبھی بھی لجنت تصیب کرے ہمیں لیاقت کی کسی بات کو ڈسکس کیا نہ کبھی کوئی ایسے گھریلو قسم کی نیوز کو ہم نے کبھی اپنے پروگرام میں اٹلیس میں نے کبھی حصہ نہیں بنایا دعا زاہرہ کا معاملہ بھی آیا مگر میں یہاں پر احسن اقبال کی اگر ماں کا حوالہ سے ذکر کرتی ہوں پاکستان کی ایجنسیز پاکستان کے ادارے اپنے ہی ملک میں پرسنٹیج دے کے پیسہ خرچ کر رہے ہیں مگر یہ جتنی اینجیوز پاکستان میں بیٹھی نہیں ہیں یہ میرے اور آپ کے بچوں کی جڑوں کو گلا دیں گے اور اگر آپ جتنے کینیڈا میں رہنے والے ہیں میں ان سے کہتی ہوں آپ کو یہ جو لڑکیاں لڑکے سڑکوں پر نظر آتے ہیں یہ بروکن فیملیز کے بچے ہیں آپ اچھی ویسٹرن فیملیز کو دیکھیں جنرل صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کا شکریہ میں خدا کی قسم دل سے احسان مند ہوں آپ کی اور میں نے ہمیشہ آنکھ کھو دی تو میں نے اپنی فوج کو عزت دی میں نے ہم نے کبھی بھی ماجی جمال تو خیر ان کے والد صاحب خدا ارمی سے تھے اور کبھی انہوں نے تصور بھی نہیں کیا سنے مگر اب جو کچھ ہم نے اپنی اسمبلی میں سن لیا یا جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ فوج مطلب پیچھے ہے اور انفورچنیٹی وہ جو ہمارے مو کو انسان کا خون لگ گیا ہے نا ہم وہاں ہر چیز بھول جاتے ہیں اپنا منصب بھی بھول جاتے ہیں اور اپنے نام کو غازی اور شہید دکھانے کی بجائے ہم کہتے ہیں کوئی نہیں مردار کھایا پیسہ تو بنا لیا نا سر آپ کا بہت شکریہ ہے ایک بار پھر سو دیکھنکو السلام علیکم واللیکم السلام